سلام علیکم دوستو دوستو میرے پاس موڈل ہے نوکیا دو سو دو بارہ سو دو تو نوکیا بارہ سو دو بارہ سو تین اور بارہ سو آٹھ بارہ سو نو اور نوکیا بارہ سو اگر ان کو یہ فالڈ آئے یارہ دس بھی جو اولڈ موڈل ہیں تو اگر ان کو فالڈ آئے تو آپ نے اسے جو ہے ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے کی پیٹ کا فالڈ آئے اگر کی پیٹ کے چار یا چار سے پانچ بٹن خراب ہوں تو سمجھ لینا کہ اس کا کی پیٹ آئی سی جو ہے وہ رپلیس ہوگا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور آگے نو میں پریس کر رہا ہوں سٹار زیرو ہیش اور یہ جیس سے اوپر والا بٹن ہے یہ بھی کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کا جو ہے آئی سی رپلیس ہونا ہے تو میں آپ کو جو ہے اس کا آئی سی جو ہے وہ آئی سی رپلیس کرنے کا طریقہ کر بتاؤں گا اور نوکیا بارہ سو پانچ یا دو بارہ سوالہ مارڈل ان میں کی پیٹ آئی سی جو ہے انہوں نے کمپری نے مین آئی سی میں جو ہے وہ کر دیا تو وہ اول تو وہ خراب نہیں ہوتا اور اگر خراب ہو بھی تو ان کے پوائنٹ جو ہے وہ آگے کی پیٹ سے ہی جو ہے پوائنٹ بریک ہوتے ہیں تو آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں ان مارڈلوں کے لیے آپ ہماری نیکس ویڈیو پہ جو ہے وہ دیکھیں تو ابھی جو ہے ہم اس کا جو ہے اسی آپ کو پلیس کرنے کا طریقہ بتاؤں گے تو آپ چیک کر سکتے ہیں نو ہیش زیرو او سٹار یہ بٹن ہے تو ہم کام کو سٹارٹ کر دیں تو جن دوست نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری ہر لیٹس اور اولڈ ویڈیو آپ تک جو ہے وہ پوائنٹ کی دے ہر مارڈل کی تو ہم اس کو اپنگار لیتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے اپنگار لیا تو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا جو کیپ اٹ آئی سی ہے اگر سے دوستو کو بتا ہی ہوگا تو جن کو نہیں بتا میں ان کو بتا دیتا ہوں یہ اس کا سیم آئی سی ہے جو پہلے مارڈل آرہے ہیں ان کا سیم آئی سی اور کیپ اٹ آئی سی لیدات ہے مین آئی سی کے علاوہ تو یہ اس کا سیم آئی سی ہے اور یہ کیپ اٹ آئی سی ہے تو ابھی ہم نے صرف پلیس کیسے کرنا ہے میں آپ کو طریقہ کر اس کا بتا دیتا ہوں آپ نے اس کا جو فرنڈ ہے آپ نے وہ اٹھار لینا ہے دوستو یہ آئی سی پاکسان روپے میں تقریباً بیس روپے کا اس کی مارکٹ ویلیو ہے تو یہ جو ہول سیلر ہے ان سے مل بھی جاتا ہے یہ آئی سی تو اگر آپ کے پاس نہ ہو تو مکینہ کے پاس جو ہیں وہ پرانی کیٹ جو ہے آپ اس سے بھی اٹھار کے لگا سکتے ہیں تو فیل وقت کینگو اولڈ مارڈل ہے میرے پاس نہیں میرے پاس اس کی کیٹ پڑی ہوئی ہے تو میں اس کا ایسی اٹھار کے وہاں پہ جو ہے فیٹ کروں گا تو ماج اس کا ایسی آپ کو لگانے کا طریقہ دار بتا دیتا ہوں آپ نے دوستو چارس پٹ نمپریچر کو راکے اس کی جو ہیٹ ہے آپ نے اس کو بلکل سلو کر لینا ہے تو کرنا کیا ہے آپ نے دوستو کہ تھوڑی سی پیس لینا ہے اس کے اوپر لگا لینا ہے جو پہلے والا ایسی ہے ٹھیک ہے تو اس کے غالباً ٹونٹی ایٹ یا تھلٹی فائف پوائنٹ ہوں گے ان کے تو آپ نے جس سائٹ سے اٹھانا ہے ایک پوائنٹ بنا ہوا اوپر والی سائٹ پر اسی طرح سے سیم اسے جو ہے لگانا آپ نے پہلے میں اتارتا ہوں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ ہم نے پہلے والا جو ایسی ہے یہ ہم نے اتار لیا ہے تو دوستو یہ ہمارے پاس دوسری کٹ ہے جو جسے ہم نے اتار کر اسی کو لگانا ہے یہ ہم نے اسے اتار لیا اتار کرنے کے بعد جو آپ نے کرنا کہا کہ اس ایسی کو اچھی طرح سے جو ہے صاف کر رہنا ہے سائٹوں سے تو دوستو یہ اس کا پہلے والا ایسی ہے جو ہم نے یہاں سے اتارا کٹ سے یہ ایک سائٹ سے تھوڑا سا جو ہے ڈیمیج ہوئے تو یہ ہم نے دوسری کٹ سے اتار لیا ہے تو یہ ہمارے کٹ ہے جو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کا ایک پوائنٹ جو ہے کم ہے تو جس سائٹ سے کم ہے ایسی کے اوپر سیم اسی طرح کا ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہو یا نہیں میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ چیک کر سکتے ہیں اس سائٹ پر جو ہے پوائنٹ بنا ہوا ہے دوسری ایسی کا اس سائٹ پر جو ہے پوائنٹ بنا ہوا ہے اس پوائنٹ کو جو مسک پوائنٹ ہے آپ نے وہاں پر رکھتے ہیں تو دوستو ہم کام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے تھوڑی سی پیس لگا لی رہی ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پر جو ہے بلکل صحیح طرح سے بیٹھ جائے تو یہ ہم نے یہاں پہ لگا لی ہے پیس کے ساتھ ابھی ہمیں ہیٹ گن کو بلکل جو اس کا بلور ہے جو اسے بلکل سلو کر لیں گے اور ہیٹ کو مکمل طور پر ہٹ اپ کریں گے یعنی دوستو چواز پر کر لیں گے یا دوستو اسے اوپر اوپر ہم رکھ لیں گے تو دوستو یہ ہم نے اس کے اوپر یہ میں اسے ہٹ اپ کر رہا ہوں تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے اسے پھڑا ٹھنڈا کر لیں گے اسے پھڑا ٹھنڈا کر لیں گے تو یہ ہم نے اسے جو اس کی جگہ پہ اسے ہی جگہ پہ لگا لیا تو ابھی ہم اس کو جو اسپلائی کے ساتھ جوائنے کر کے چیک کریں گے تو اسے ان کرتے ہیں جو سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ان کی ابھی چیک کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو پہلے نو سٹار زیرو اور ہیش کا بٹنہ حراب تھا ہیش زیرو سٹار اور یہ بٹنہ حراب تھا جو ہیش کے اوپر والا بٹن ہوم تھی یہ بھی بلکل دروست ہو گیا تو دوستو جن کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگئے وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کو سبسکرائب کرنے کی لوڈ ہی نہیں ہے تو جو دوستو اور ہمیں جو ایسپورٹ کرنا جاتے ہیں وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو سبحان اللہ موبائل لاب سبحان اللہ موبائل لاب موسیقی